اسلام علیکم ناظرین امید ہے سب خیریت سے ہوں گے ناظر اکرام آج کی ہماری یہ ویڈیو مختلف سوشل میڈیا سے لے گئی معلومات پر مبنی ہے 1968 میں لاہور کے بزار حسن میں بہت ہی خوبصورت بچی نے جنم لیا اس کا نام اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر ملکہ فرہا رکھا گیا فرہ کا باپ بہت بڑا جگہ دار تھا لیکن اس نے اس بچی کو اپنا نام نہیں دیا جو کہ ہمارے معاشرے میں اصل سے ہوتا آیا ہے فرہ کی ماں بہت بدل ہو گئی تھی کیونکہ وہ کچھ اور سوچ رہی تھی اس طرح فرہ کی ماں نے اپنے تین بچوں کو چھوڑ کر کسی اور سے شادی کر لی فرہ کی ماں ایک بائزت زدگی جینا چاہتی تھی جب تیسرے بچے کی بھی پدائش کے بعد جاگیر دار نے اسے ٹھکرا دیا تو اس نے ایک اور سہارا ڈونڈ لیا اور تینوں بچوں کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے ایسی غائب ہوئی کہ ابھی تک اس کی کوئی خبر نہیں ہے کسی کو بھی یوں فرہ اس کی بہن اور ایک بھائی کی پرورش کی ذیمہ داری اس کی خالہ پر آ گئی فرہ کو سکول جانے کا بہت شوق تھا لیکن پانچویں کلاس کے بعد اسے اپنی تعلیم دی گئی رکس گانا وغیرہ جو اس بزار کا شہوہ ہے یوں بہت ہی کام عمری میں فرہ اس کی بہن رکس میں ماہر ہو گئی فرہ جب بھی اپنی ماں کا خالہ سے پوچھتی تو وہ اسے کہتی بھول جاؤ اسے وہ اسی دن مر گئی تھی ہمارے لئے جب اس نے یہ بازار چھوڑا تھا فرہ کو اس کے بازار سے کبھی کبھی الجن بھی ہوتی تھی لیکن حالات ایسے نہ تھے کہ وہ کچھ کرتی جیسے جیسے فرہ بڑی ہوئی تو اس کی خوبصورتی میں اور بھی اضافہ ہوتا گیا پندرہ سال کی قوم عمر میں اس بازار کی ایک رسم ہے جسے نت کھلوائی کہا جاتا ہے اور ہر لڑکی کی رسم ہوتی ہے کہ جس میں جو سب سے زیادہ پیسے دیتا ہے اس لڑکی دے دی جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ فرہ کی اس کی خالہ نے بولی چھے لاکھ سے شروع کی جو کہ اس وقت کے حساب سے بہت بڑی رقم تھی اور ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ فرہ کی بولی ایک عربی دبائی پلیٹ شیخ نے لگائی جو کہ نکت ایک کروڑ روپے کے ساتھ مرسڈیز گاری پر مبنی تھی پورا بازار حیرت میں ڈوبا ہوا تھا یوں اس بازار کی سب سے مہنگی رکاسہ فرہ ٹھہری جس کا چرچے تھے اس کی خالہ نے اسے بہت کیش کروایا سولہ سال کی عمر میں اس کی شادی انکم ٹیکس آفیسر مبین ملک سے کی گئی مبین ملک اداکارہ انجمن کے خاوین تھے جس کی پہلی شادی فرہ سے ہوئی تھی جو کہ صرف ایک ماہ تک رہی اس کے بعد اس کی خالہ نے ایک بہت بڑے فلم ساز جو کہ فرہ کا فین تھا اس سے فلم میں متعریف کروایا یوں فرہ کا فلمی نام نادرہ رکھا گیا اس کی پہلی فلم میری جنگ میری جنگ سب نے اسے بہت پسند کیا اب یہ ایک رکاسہ سے اداکار بن گئی تھی اس کی دوسری فلم ناغ اور ناغن تھی جو سپر ہٹ ثابت ہوئی ناغ اور ناغن میں یہ بہت حسین خوبصورت نظر آئی فلم ساز انجمن کے نخروں سے تانگ تھے سو ان کو ایک اچھی مادل اور اداکار مل گئی اب تو اس کی کامیابی کا سفر شروع ہو چکا تھا فلم ساز انجمن کے بجائے فلموں میں اس کی ڈیمانڈ کرتے تھے پہلی بار پاکستانی ہیرائن تھی جو ہر سال گاڑیوں کے مادل بدلتی تھی اس کے پاس دس گاڑیاں تھی کروڑوں کا بینک بیلنس تھا اور لادادات کوٹھیاں تھی دبائی میں بھی اس کی جائدادے تھی اور یہ بہت خدا ترس بھی تھی بہت سی بچیوں کے لیے اس نے سکول بنوایا تھا اور کافی یتیم لڑکیوں کی شادیاں بھی کروائیں اکثر یہ اپنے قریبی دوستوں سے کہتی تھی کہ وہ ایک باعزت زندگی جینا چاہتی ہے وہ تھک چونکہ نارمل لڑکیوں کی طرح گھر بسانا چاہتی ہے اسے بچے بہت پسانتے اکثر سٹوڈیو میں کام کرنے والوں کے بچوں کے ساتھ اس کا سلوک بہت اچھا ہوتا تھا وہ ان کو گود میں بٹھا لیتی پیسے دیتی ہنسنس کر باتے کرتی اس کی اپنی چھوٹی بہن سے دوستی تھی اس نے اسے تعلیم دلوائی جبکہ اس کی خالہ اس بات پر راضی نہیں تھی اس نے چھوٹی بہن کی شادی بھی کروا دی جس پر اس کی خالہ نے بہت نرازگی کا اظہار کیا جب اپنی بہن کو اس دلدل سے نکالا اس بازار میں لڑکیاں ان کے لیے لمبی ریس کا گوڑا ہوتی ہیں ان کی کمائی کی ٹھیکے دار جن کو یہ کیش کرواتے ہیں اس کی خالہ اس سے کچھ کھچی کھچی سی تھی نادرہ اس کے لیے سونے کی چڑیہ تھی اسے ڈر تھا کہ ایسا نہ ہو سونے کی چڑیہ اڑ جائے آخر کار ایک دن اس کی خالہ نے کہا دیکھو تم اپنے ریتی رواج پر ہی چلو تو اچھا ہے ورنہ بنا پانی کے مچھلی زندہ نہیں رہتی سب لوگوں نے نوٹ کیا کہ نادرہ اور اس کی خالہ میں کچھ ناچا کی ہے نادرہ فلمیں کر رہی تھی اور اس کے علاوہ بہت سے امیر کبیر بھی اس کے فین بنتے جا رہے تھے اس کی خالہ چاہتی تھی کہ اس کے ہاتھ کی گریفت ہمیشہ مضبوط رہے نادرہ کے نام تقریباً سو کروڑ کی لائف انشورنس بھی تھی اس وقت کے ساتھ نادرہ اور اس کی خالہ کے درمیان فاصلے بڑھ رہے تھے نادرہ چونکہ اداکار بھی تھی تو اس کے سکینڈلز بھی اخبارات میں چھپتے تھے جو کہ معمول کی بات ہے اس نے کل پچپن فلمیں کی جن میں زیادہ تر ہیٹ تھی پھر اچانک نادرہ فلموں سے غائب ہونے لگی مارکیٹ میں اس کی فلموں کی تعداد کام ہوتی گئی اور پھر اچانک نادرہ فلمی دنیا سے مکمل غائب ہو گئی اس کے فین بہت پریشان تھے کہ نادرہ گئی تو کدھر گئی پھر ایک سال کے بعد خبر آئی کہ نادرہ نے ایک مشہور ملک جیولر سے شادی کر لی ہے اور اس کے ہاں بیٹی کی پدائش بھی ہو چکی ہے جس کا نام محتاب رکھا گیا ہے شروع میں اس کی خالہ نے بہت مخالفت کی شادی کی وجہ وہ جان چکی تھی کہ اب نادرہ سہ والی نادرہ نہیں رہی جسے جدر دکیلہ چلی گئی جو بولا کہا وہ ہی کیا نادرہ کے اندر مجودہ گھریلو اور جاگ گئی اب اسے سنبھالنا مشکل ہے اس کی خالہ نے اپنا دکھڑا سنانا شروع کیا تو نادرہ کا دل پگل گئے آتا ہے پایا کہ اس کی خالہ اس کے ساتھ اچھ کے گھر میں رہے گی آخر کو اسی نے نادرہ کو پالا پوچا تھا سب گھر سکھائے تھے لیکن نادرہ نے ساو کہا کہ وہ اب کبھی بھی چھو بیس کے طرف نہیں جائے گی بلکہ اچھے گھریلو زنگی گھوزارے گی نادرہ کے ملاقات ایک فلم شوٹنگ پر ملک صاحب سے ہوئی تھی اس نے نادرہ کو دوستی کی آفر کی لیکن نادرہ نے صاف منع کر دیکھوں گا وہ تنگ آ چکی تھی ایسی زنگی گھوزار کے اب وہ شادی کرنا چاہتی تھی اور آرام سے گھریلو زنگی گھوزارنا چاہتی تھی جب ملک نے نادرہ کو پرپوز کیا تو وہ مان گئی ہوں انہوں نے چھپکے سے شادی کر لی نادرہ بہت خوش تھی لیکن اس کی خوشی تب دگنی ہوئی جب اس گھر دوسرے بچے کے پدائش ہوئی اسے پتا چلا کہ زندگی تو یہ ہے اس سے پہلے تو وہ محض ایک شوپیس تھی کٹ پتلی تھی لیکن شاہد اس کی زندگی میں خوشیاں کام تھی یا ان کا دورانیاں بہت کام وقت نادرہ کو پتا چلا کہ اس کے شوہر کے پہلے بھی شادی ہو چکی ہے اور وہ سہ جوان بچوں کا باپ ہے اس نے نادرہ سب کچھ چھپایا تھا اس پر دونوں میں خوب لڑائی ہوئی نادرہ کی خالہ نے نادرہ کو الگ ہو جانے کا مشورہ دیا کیونکہ اس کے ہاتھ پتہ لگ چکا تھا لیکن نادرہ کے شوہر نے نادرہ کو بتایا کہ پہلی شادی خاندانی دباؤ کا نتیجہ ہے ہر قیمت پر نادرہ سے شادی کرنا چاہتا تھا اس لئے بات کو چھپا نہ پڑا نادرہ مان گئی لیکن اس کی چلا خالہ کو چین نہیں تھا وہ روز نادرہ کان بھرتی اس کے میاں کے خلاف جس پر نادرہ کے شوہر سے جھگڑے ہونے لگے اس کی خالہ نادرہ کے دماغ میں بات ڈال دی کہ اس کا میاں ہے پہلی بیوی کے پاس جاتا ہوگا کچھ عرصہ باتوں میں چھوڑ دے گا بچے لے جائے گا بہتر ہے اسے بولو وہ پہلی والی کو طلاق دے اب میاں بیوی میں انبیر رہنے لگی تھی کبھی وہ مان جاتا کبھی ہلے بہانوں سے کام لیتا اس نے نادرہ کو بتا دیا کہ جیوری کا کاروبار اس کی پہلی بیوی کے مرہونے منت ہے وہ عدی مالک ہے اس کی جائداد کی دکانوں کی اگر وہ طلاق دے دے تو عدی جائداد جائے گی اس کے ساتھ نادرہ نے کہا اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ تم میں دے دوں گی بس اسے طلاق دو حالات کچھ ایسے چر رہے تھے کہ ایک دن نادرہ کے شہر نے اسے جائداد بینک پیلنس اور انشورس کے کاغذات مانگ لی نادرہ نے دے دی اور کہا کہ اب میں اسے اتنی رقم کاروبار میں لگا لو اس نے چیک میں سائن کیے اور کروڑوں کی رقم شہر کو دے دی یہ سب کچھ اپنے خالہ سے چوری کر رہے تھے کچھ دن گزرے خوانگ نے کہا چلو لبرٹی کھانا کھانے چلتے ہیں نادرہ بیٹ بہت خوش تھی خوشی خوشی تیار ہوئی دونوں بچوں کا تیار کیا اس کی خالہ بھی اس نے اپنے نکھٹو اوارہ بھائی کو کال کی اس نے فون نہیں پیکیا اور اسی بازار میں تھا سب تیار ہوئے اور لبرٹی میں کھانا کھایا نادرہ نے اپنے دونوں بچوں کا ہاتھ سے کھانا کھلایا وہ بہت خوشی نظر آ رہی تھا کھانا کھانا کے بعد انہوں نے واپسی کا ارادہ کیا رستے میں بہت ٹریفک تھی راش تھا ڈرائیونگ سیٹ پر نادرہ کا شہر تھا جبکہ ساتھ نادرہ خود بیٹھی ہوئی تھی پیچھے اس کی خالہ بچوں کے ساتھ تھی ایک سگنل کے بعد ان کی گاڑی چل رہی تھی دوسرے سگنل پر پھر گاڑی روک جاتی دوسرے سگنل پر بہت ہی کم ٹریفک تھی ایک موٹر بائک آیا اس پر دو لوگ بیٹھے تھے دونوں نے ہیلمٹ پہن رکھے تھے دونوں نے بلکل جہاں ان کی گاڑی رکھی ہوئی تھی اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے نادرہ کے شہر نے ابھی نادرہ سے کچھ کہنا ہی تھا کہ بائک پر پیچھے بیٹھا ہوا بندہ گاڑی کی کھڑکی کی طرف ہلکا سا جھکار پستول سے فائر کر دیا اس نے لگاتار پانچ فائر کیے اور اشارہ توڑ کر بہت تیزی کے ساتھ باگ گیا سب کچھ بہت اچانک ہوا نادرہ کے سر گردن خون نکر رہا تھا دڑائی لیکن ہسپتال پہنچنے سے پہلے وہ دم توڑ گئی خبر پورے پاکستان میں پھیل گئی تھی کہ نادرہ کے خامد نے پولیس میں رپورٹ بھی پولیس نے اپنی کاروائی شروع کی لیکن کچھ بھی پتہ نہیں چل سکا وہ کون تھے آخر کار پولیس نے اسے ڈکیٹی کا رنگ دیا مدعی نادرہ کا خامد خود بنا یوں کیس بند ہو گیا نادرہ سولہ اگست انیس سو پچانوے کو ہمیشہ مہشہ کے لیے عبدی نیند سو گئی نہ پولیس اس کے قاتلوں تک پہنچ سکی نہ ہی گھر والوں نے کوئی خاص پیشرف دکھائی لیکن باتیں بہت ساری فلمی حلقوں میں گردش کرتی رہی کہ آخر کیوں مارا گیا اس کے سو کروڑ کی انشورنس کے لیے اس کے مرنے کے بعد گھر والوں کو ملنی تھی یا کہ جیداد اس کی خالہ نے مل کر اس کے شور کے ساتھ کوئی منصوبہ بنایا کیونکہ نادرہ کی موت کے بعد اس کی خالہ اسی کے گھر اس کے شور کے ساتھ رہ رہی تھی یا نادرہ کی سوکن نے اسے راستے سے اٹھانے کے لیے قرائے کے قاتل حاصل کیے زیادہ شک اس کے خوابن پر ہی گیا کیونکہ نادرہ اسے پہلے بیوی کو طلاق دینے کا کہتی تھی جبکہ پہلی بیوی اس کے خاندان سے تھی اسے چھوڑنے کے مطلب کاروبار جائداد کے علاوہ اپنے خاندان گاؤں سے تعلق ختم کر دینا تھا جبکہ سب کو پتہ تھا کہ نادرہ کا تعلق کہاں سے ہے لیکن قانون بنا ثبوت کے کوئی بھی چیز نہیں مانتا لہذا سارے کیا سرائیاں ہی بن کر رہ گئی یہ قتل بھی اندھیری کوٹری کی ماند ہے جہاں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا اگر ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسندہ ہی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے گا اگر آپ پہلی بار ہمارے یوٹیوب چینل پر وزٹ کر رہے ہیں تو آپ مام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا تو ملتے ہیں کسی نئے انفرمیٹیو اور انٹرسنگ سی ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڈ بائی